موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رائل کے مہمان کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عدیل ممتاز صاحب جو کہ سی او ہے اپیکس کالج کے وہ ایک رناؤنڈ ایڈکیشنسٹ بھی ہیں انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ایز ای ٹیچر اور وہ سی او بھی رہ چکے ہیں بلو سپائر ایڈکیشنل نیٹورک کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں سپائر پرگریسیو لیمٹیڈ میں اور ہم انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ سفر کیسے تیہ کیا انہوں نے یہ اتنی زیادہ کامیابیاں کیسے حاصل کی یہ بہت ہی ہمبل اور نائس انسان ہے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ سر نے یہ کیسے سارا کچھ گین کیا اور یہ جرنی ان کی کیسی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت دار شکریہ اور تھوڑی سی یہاں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ پرگریسیو جو ابھی بلو سپائر کی آپ نے بیاد کی تو بلو سپائر ایڈکیشن گروپ کا میں سٹل سی او ہوں اور اس سے پہلے دو گروپس کے ساتھ میرا تعلق رہا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈکیشن کو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے اس کو لے کر چل رہے ہیں اور پچھلے بائیس سال سے ایڈکیشن کی فیلڈ سے تعلق ہے جس میں بہت سارے سکولز کی بہت سارے کالوجیز کی اسٹیبلشمنٹ تو الحمدللہ بہترین سفر گزرا اور اب پچھلے دو سال سے ہم اپیکس گروپ آف کالوجیز پروگریسیو گرامر سکول کو لے کر چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کرم افضل اور بہترین طریقے سے اپنے معاملات کے لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ سر میرا آپ سے میں آپ سے پوچھنا شروع کرتی ہوں میرا سب سے پہلا آپ سے یہ ہے کہ جب پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہ چینلز بناتی ہیں ایسا کیوں ہے کہ یونیورسٹیز چینلز تو بنا لیتی ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو اپرچونٹیز نہیں دیتی ہیں کہ وہ اس کے اندر انٹرنشپ کر سکیں یا اس کے اندر آگے کوئی کام کر سکیں اچھا جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کیونکہ میکنی کمیونکیشن دپارٹمنٹ اگر کوئی بھی یونیورسٹیز اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہے تو پہلے سٹپ پہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں پھر تھوڑا نیوز پیپر کی طرف آتے ہیں پھر گراجولی وہ موو کرتے ہیں ٹی وی چینلز کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹیز تو وہ بلکل دیتے بھی ہیں اور بہت ساری اپرچونٹیز دے بھی رہی ہیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے جو اس یونیورسٹی سے وہ ریلیٹ کرتا اس یونیورسٹی کا حصہ ہے تو اس بات کا اس کو ایک آدھ مارکس تو مل سکتا ہے لیکن اگر وہ اس پہ پورے طریقے سے ان کی ریکوارمنٹس پہ اور جو اس چینل کی ریکوارمنٹ ہے ایون نیوز پیپر کی ریکوارمنٹ ہے اگر وہ اس کو میرٹ کے اوپر فلفل نہیں کرنا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سٹوڈنٹس کو مزید کیری آن کرنا چاہیے ہاں ان کو انٹرنشپ کے مواقع دیے بھی جاتے ہیں جو یونیورسٹی نہیں دیتی ان کو ضرور دینے چاہیے کیونکہ وہ بچے انہی یونیورسٹیز کے اندر اپنے پروپرلی جو انہوں نے لرن کیا ہوتا ہے مس کمیونگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہوئے بی اس کے دوران یا ایون ایم اس کے دوران تو وہ کر ضرور سکتے ہیں لیکن یہ اس بات کی بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو بچہ وہاں پڑھا ہے ہاں اگر وہ بچہ میرٹ پہ وہ اس کو فلفل کرتا ہے تو وہ ضرور اس کا حصہ رہنا چاہیے کیونکہ جب کوئی چینل کھلتا ہے جو یونیورسٹی سے ریلیونس میں ہوتا ہے تو وہ چینل نے اپنے طور پہ بھی کمرشلی اپنی چیزوں کو وائبل کرنا ہوتا ہے اس چینل نے اچھے طریقے سے اپنی ریٹنگز اور اپنے معاملات اس کو لے کر چلنے ہوتے ہیں ہاں انٹرنشپ میں مواقع ملتے بھی ہیں جن یونیورسٹیز کو میں جانتا ہوں اور جس یونیورسٹی کے ساتھ میں پچھلے کچھ کریئر میں اپنے منسلک رہا وہاں پہ جو انٹرنشپز ہیں جو ان کی ٹریننگز ہیں ان کے اندر ہمیشہ پہلے موقع جو ہے وہ انہی بچوں کو دیا جاتا تھا کہ آپ ان بچوں کو پرپیئر کر سکیں لیکن ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ بچے کتنے اچھے طریقے سے پرفارم کر کے آگے چل کے اپنی جگہ اس پر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یونیورسٹیز تو ایڈمیشن کے وقت سٹوڈنس کو بہت بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے لیکن یہ اس طرح سے ڈیویلپمنٹ اور ٹریننگ نہیں نظر آتی جس طرح سے نظر آنی چاہیے دیکھیں آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں اس پہ چیلنجز ہیں اور اکسر یونیورسٹیز یا ایڈوکیشنل انسیٹیوٹ میں سب کی بات نہیں کرتا ہر یونیورسٹی ہر ایڈوکیشنل انسیٹیوٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے ان کو پرپیر کر سکے ہاں یہ جو ایک گلچ ہے یہ جو ایک ڈیفیشنسی ہے یہ ہمارے پورے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس کے اندر صرف یونیورسٹیز یا تعلیمی ادارے ہی نمہ دار نہیں ہے اس کے اندر ہمیں ہم محتاج ہو جاتے ہیں اپنے اس ایڈوکیشن سسٹم کے تحت اگر انٹرمیٹڈ میں بچہ پڑ رہا ہے یا ایون آپ ایچ ای سی کے ساتھ ایک ریکنائز یونیورسٹی ہے تو اس کے کریکلومز کو اس کے سلیبسز کو اس کے ٹیسٹنگ سسٹم کو جو ہے وہ ہمیں ایچ ای سی کی رولنگز کے مطابق یا ایون آپ پی ایچ ای سی آ گیا یا ایچ ای ڈی ہے اس کی رولنگز کے مطابق ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے اور اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے تو اس کے کریکلومز ہیں وہ اس یونیورسٹی کے مطابق اس کے ٹیسٹنگ سسٹم اس کے مطابق اور جو ماس کی ڈیسٹریبیشن ہے اس کے مطابق وہ لے کر چلنے میں مجبور ہوتا ہے تو ایک طرف تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیز کو مزید اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے آج اگر ہم اوورال گلوبل لیول پر رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہماری یونیورسٹیز ان نمبرز میں نظر نہیں آتی ہیں ایون ایشیا کے لیول پر ہماری یونیورسٹیز نظر نہیں آتی ہیں تو ایس مینز کیونکہ کوئی بھی یونیورسٹی اپنی ریسرچ کی بنیاد پر اس کی ریٹنگز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں کی یونیورسٹی کا جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ ریسرچ بیس جس طرح سے ہمیں لے کر چلنا چاہیے اس میں اس طرح سے سکسیسول نہیں ہے دوسرا ہے ایڈوکیشن سسٹم کا بھی ایک ہمیں پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں ایک چیلنج بیس کرنا پڑتا ہے کہ جو یونیورسٹی کرنا چاہتی ہے اور جو بچوں کو کروانا چاہتی ہے اس میں بھی وہ اس طرح سے سکسیسول نہیں ہوتی تیسرا ادارے کا کام ہوتا ہے ایک ایڈیٹیوڈ ڈیولپ کرنا بھلے وہ کوئی یونیورسٹی ہے وہ کالج ہے وہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے اس کا کام ہوتا ہے ایڈیٹیوڈ ڈیولپ کرنا اس ایڈیٹیوڈ کی بنیاد کے اس بچے نے بھی اپنی پروفارمنس کو اپنی جو اس کے معاملات ہیں ان کو پولش کرنا ہوتا ہے تو ہمارے بچے بھی کچھ گراجولی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ پیمپڈ ہوتے جا رہے ہیں بچے بھی جس طرح سے ان کو شدید محنت کرنی چاہیے جس طرح سے ان کے اندر تمہا ہونی چاہیے علم کو حاصل کرنے کی سکلز کو حاصل کرنے کی تو اس کی بھی کمی ہے ہاں یونیورسٹیز کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے سیکٹرز ہیں ان کے اندر بھی ہمیں کافی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے سر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ ای بی سی پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جس سکت ہم لوگ آتے ہیں جاب سیکٹر میں وہ ایکس وائی زی ہو جاتا ہے ہمارے جو سی اوز ہوتے ہیں ہماری کمپنیز کے سی اوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ لے کے آئیں ایکسپیرینس ایکسپیرینس وہ کہاں سے لے کے آئیں جب ان کو انٹرنشپ کے اپرچنیٹیز ملیں گی تو وہ اس کے بعد ایکسپیرینس لے کے آئیں کیوں انٹرنشپ کے بغیر ان کو اپرچنیٹیز نہیں دی جاتی کیوں اے بی سی یونیورسٹی اور ایکس وائی زی آفیسز اچھا اس کو ہمیں تھوڑا بالکل ہولسٹیکلی دیکھنا پڑے گا پہلی سٹیج پہ ریکوارمنٹ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا کریکلم ڈیزائن کر رہے ہیں ہم اپنا جو ٹیسٹنگ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کو ہمیں انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انڈسٹری کو آگے آ کر اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بچہ ایم بی اے کر رہا ہے کوئی میس کام کر رہا ہے کوئی بی اے سی ایس کر رہا ہے تو فرسٹ اف آل انڈسٹری کے اندر آج کی کیا ریکوارمنٹ اور چار سال کے بعد کی کیا ریکوارمنٹ آپ دیکھیں جو بچہ آج بی اے سی ایس میں ایڈمیشن لیتا ہے یا ایون انٹریمیڈٹ میں داخلہ لیتا ہے ایون سکول میں داخلہ لیتا ہے اس بچے نے چار سال بعد چھے سال کے بعد اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو نہ صرف آج کی انڈسٹری کی کیا ریکوارمنٹ ہے اور آج سے چار سال کے بعد انڈسٹری کی کیا ریکوارمنٹ ہے فرسٹ اف آل تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کرکلم کے ساتھ اور نہ صرف اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ایک اور انتہائی اہم کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری فیکلٹی پڑھا رہی ہے یہ انیورسٹیز کے اندر خاص طور پر ان اس فیکلٹی کو بھی ہمیں لنک کرنا پڑے گا انڈسٹری کے ساتھ اس فیکلٹی کے ریگولر وزٹس ریکوائیڈ ہیں اس انڈسٹری کے اندر تاکہ ان بچوں کو ان جو آنے والے چیلنجز ہیں ریلیونٹو دیٹ انڈسٹری یا اس ایریا اس کے لئے اس کو پرپیر کیا جا سکے تو یہ دونوں طرح بہت زیادہ فقدان ہے میں ہمیشہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر میں بیٹھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو لنکج ہے وہ پاکستان کے اندر ہماری جو یوتھ ہے اس کو پرڈکٹیو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پلان کرنا پڑے گا کہ ہم فرس سیمیسٹر میں کیا پڑھا رہے ہوں گے ہم سکسٹ میں کیا پڑھا رہے ہوں گے سیونت میں ایٹھ میں اور فائنل پروجیکٹ ہم کیسے ان بچوں کا کروا رہے ہوں گے یونیورسٹیز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو میکسیمم انٹرنشپس کے اندر انڈوال کریں بلکہ ایک بچہ اگر چار سالے کی یونیورسٹی کا حصہ ہے تو کم از کم کم از کم آپ اس سے آٹھ سے دس پروجیکٹس تو ایسے ضرور کروائیں جو اس کے لیے اس بچے کو ایک زبردست طریقے سے محنت کرنا پڑے اس ریلیونٹ انڈسٹری کے اندر جا کے اس ریلیونٹ فیلڈ کے اندر جا کے کہ پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کا مائنڈ بھی کھلے گا اور اس سے پہلے یونیورسٹی کو کام کرنے کی ضرورت ہے انڈسٹری کو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ مسنگ لنک ہے جس کی وجہ سے بچہ جیسے ہی اپنی گراجویشن ختم کرتا ہے اور وہ اپنا بی ایس کر کے اپنی طرح سے اس کو لگتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا ایک مہرکہ مارا ہے اور میں نے سکسینجز ایڈوکیشن آسل کی لیکن جیسے ہی وہ بچارہ ایک دم سے اس فیلڈ میں آتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر تو وہ خود کو ایلین محسوس کرتا ہے اور لوگ بھی اس کو ایلین کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان بچوں کو ریگولر بیسیز پہ انٹرنشپس کے اندر انوال کریں ان بچوں کو ہم ریگولرلی اس سے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر اس کی ایک لینکٹ جو ہے اس کو جوائن کریں اس سے ریلیونٹ جو انڈسٹریز ہیں اس کے سی ایوز اس کے مانیجرز اس کے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کا ان بچوں کے ساتھ ریگولر بیسیز جو ہے انٹریکشن ہو اس میں کچھ یونیورسٹیز کام کر بھی رہی ہیں لیکن ابھی بھی بہت گنجائش ہے تو یہ تین چار اینگلز ہیں اگر ہم اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو اچھے طریقے سے ان کی پریکٹیکل لائف کے لیے پرپیر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکل سر یہاں پہ بہت دو قویسٹنز ہیں جو آپ نے پچھلی بات کی پہلی تو یہ بات ہے کہ کہیچرز کی بھی غلطی ہے لیکن کیا کریں جب ان کی پے ہی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے وہ اتنی محنت کر کے آتے ہیں کہ وہ پڑھا سکے کسی اچھی یونیورسٹی میں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پیز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ ٹیمپریری بیسز پہ آتے ہیں وہ پرمنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں کیسے آج کل کے ویسے اس ساتزا جو ہیں وہ پہلے والے تو نہیں رہ چکے کیونکہ پہلے والی ریسپیکٹ بھی نہیں رہی اور پہلے والی وہ چیزیں بھی نہیں رہی جس طرح سٹوڈنٹس ان کو ریسپیکٹ دیتے تھے اور ان کو جیسے ٹویٹ کیا جاتا تھا اب ویسے نہیں رہا ایک تو ریسپیکٹ نہیں ہے دوسرا پیسے نہیں ہے تو کیسے ان کا دل کرے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں پھر اچھا دیکھیں جی یہ آپ مادرت کے ساتھ جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے کا بچہ تھا وہ اپنے آپ پر بغیر کسی وجہ کے ہم اس کے اوپر فرض کرتے تھے کہ آپ نے ٹیچر کی ریسپیکٹ کرنی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور وہ ہر ایک کی ریسپیکٹ کرتا تھا بھلے کوئی ٹیچر اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہوتا تھا بھلے کوئی ٹیچر اس کی زندگی میں بجائے ویلیو ایڈ کرنے کے اس کو ذہنی مریض بنا رہا ہوتا تھا ہمارے ٹائم کے اندر ہم پہ ہر طرح سے یہ فرض کر دیا جاتا تھا کہ آپ کا استاد قابل احترام ہے تو بالکل اس کی عزت بنتی ہے اور استاد ایک لفظ بھی سکھا دے تو وہ قابل احترام ہے لیکن آج کا جو بچہ ہے وہ ہمارے ٹائم سے بہت ایڈوانس ہے آج کا جو بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میری زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے جناب میں اس کی ریسپیکٹ کروں گا اور جو میری زندگی میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہا جو کلاس میں میرا مزا بنا رہا ہے جو کلاس میں مجھے جگتے کسرہ ہے میں اس کی من سے عزت نہیں کروں گا بظاہر میں ضرور اس کی عزت کروں گا ٹیچر آگیا اسلام علیکم سر سارے بچے کلاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم نے کتنے بچوں کے دل کو ہم نے ٹچ کیا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جب آپ بچے سے اس کے دل کی بات پوچھیں گے تو میرے جو بچے اگر فار ایک جامپل میرا ایک بیٹا جو ہے وہ کلاس سیمتھ میں پڑھتا ہے تو اس کو سیمتھ کلاس میں پتا ہے کہ میرا نمبر ون ٹیچر کونسا ہے اور کس ٹیچر کی کلاس میں میرا بیٹھنے کو من نہیں کرتا آج کا بچہ بہت بہتر ہو گیا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم ہر پیشے کے اندر مجھے ایک عجیب بات میری سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے آپ نے اپنی عزت خود بنوانی ہے تو ایس ٹیچر بھی تو ہم نے اپنی عزت خود کروانی ہے ایس ٹیچر بھی تو ہم نے بچے کے دل میں جگہ اپنی خود بنانی ہے کیوں بچے کے اوپر جو ہے وہ زبردستی ڈھنڈے کے زور پہ یہ فرض کر دیا جائے ہاں ہر ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے اور وہی سیلف رسپیکٹ ہر بندے کی ہوگی اس کو ہم اس سے نفی نہیں کر سکتے وہ بھلے کوئی ملازم کئی کچھ کام کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو منیمم جو سیلف رسپیکٹ کی ریکوارمنٹ ہے وہ تو ہر ایک کی ہوگی وہ ٹیچر کی بھی ہوگی لیکن آپ کہیں یہ میری دل سے عزت نہیں کرتا بھائی جب تک آپ اس کے دل میں نہیں اتریں گے وہ آپ کی دل سے عزت کیسے کرے گا تو اب جو وہ ٹائم تھا اور اس ٹائم میں ایک تو بڑا واضح فرق ہے نمبر ایک نمبر دو آپ مجھے ایک بات بتائیے ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ یونیورسٹیز ہمیں کم پیسے دیتی ہیں ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمیں کالجز کم پیسے دیتے ہیں انہی کالجز کے اندر ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو ایک لاکھ سوہ لاکھ روپیا سالڈی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کئی دائیں بائیں سے پڑھ پڑھا کے ایم ڈی کیٹ ای کیٹ میں پڑھا کے وہ لکھوں روپیا مہینے کا کمارے ہوتے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ٹیچر ایسا ہوتا جو بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار لے رہا ہوتا ہے ہمیں اس بات میں سے باہر نکلنا پڑے گیا اس ٹیچر کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ میرے دشمن ہیں یہ جو سرکار ہے یہ میری دشمن ہے یہ ریزن ہے میری تنخانہ بڑھنے کی یہ ریزن ہے میری ذتنہ ہونے کی اس کا مطلب ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اور اللہ پر یقین ہی نہیں ہے ہمارا سارے کے سارا مستقبل جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے ہاتھ میں چلا گیا کیا یا ہمارا سارے کے سارا مستقبل جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ایسا نہیں ہے جو پرفارم کرے گا وہ ارن کرے گا وہ ریسپیکٹ بھی ارن کرے گا وہ مونیٹری بینیفٹس بھی ارن کرے گا تو میں بالکل آپ کی اس بات سے قائل نہیں ہوں کہ تعلیمی اداروں میں تنخواہیں کم ہیں تعلیمی اداروں میں ہاں بہتری کی گنجائش رہتی ہے ہمارا بھی مند کرتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سالوریز ہوں پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں اور جو ٹیچرز اپنے آپ کو پروف کر جاتے ہیں یقین کریں تعلیمی ادارے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ہمیں بہترین سے بہترین ٹیچر کی ریکوارمنٹ ہمیشہ رہتی ہے اور جو اچھا ٹیچر ہوتا ہم اس کو ہاتھ کے چھالے کی طرح رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک بہترین اساسہ ہے پہلے پروف تو کریں بینگ ایز ایسٹ تو جب تک آپ بینگ ایز ایسٹ پروف ہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ جناب مجھے کیونکہ ہم مناصل قوم بہت زیادہ مظلوم ٹائپ اپنے آپ کو ہم نے ہر وقت میں فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں فلان صاحب ذمہ دار ہیں رئی سے ہی قصر نوازشیم صاحب پوری کر گئے فلان کر گئے فلان کر گئے تو ایسا نہیں ہے کہ تیچر کو اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تیچر کو اپنے آپ کو اپلیفٹ کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر بڑا سیمپل فارمولا ہے دو کے بدلے میں دو گے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں یہ کہاں کہ مجھے ایس ٹیچر لورجز ملیں میں ایس ٹیچر میں کوئی کرنے بھی نہ کروں میں بچے کے دل میں جگہ بھی نہ بناوں اور وہ میری عزت کرے وہ نہیں کرے گا آج کا بچہ کا مسکم نہیں کرے گا تو ہمیں اپنے گردار کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے انٹلیکٹ کو ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے تو میں ایسی یونیورسٹیز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بہت ان کرتے ہیں میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو مہینہ ملین روپیز میں وہ سیلریز لیتے ہیں پر منت لیول پر میں ایسے پرنسپلز کو جانتا ہوں جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہاف اف ملین وہ ان کرتے ہیں مہینے میں پرائیوٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہاں اور ٹیچر کو ایک بات ذہنے رکھنا ہے بڑی امپورٹنٹ اگر اس کی زندگی کا واحد مقصد سے پیسے کمانا ہے تو پھر اس کو شاید کوئی پروپرٹی کا کام کر لینا جو ہے وہ اس کو شاید اس میں چھکے زیادہ لگ جائیں ایس کمپیر ٹو ٹیچنگ ٹیچنگ میں اللہ پاک نے عزت رکھی ہے اور اتنی عزت رکھی ہے کہ آپ لائف کے اندر وہ سب اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو شاید کوئی اور کام جو ہے وہ آپ کو بنانے میں مدد نہیں دیتا تو ہمیں اپنے گیرمان میں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی افرٹس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنے انٹلیکٹ کو اپنی پرفارمنس کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اللہ رب العزت کی ذات کسی کا حق نہیں رکھتے اگر کسی ایک سائٹ سے نہیں ملے گا کئی اور سے مانیج ہو جائے گا تو بالکل یقین جو ہے وہ لوگوں پہ نہ رکھیں بالکل یقین جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے سربراہوں پہ نہ رکھیں خود سے ضرور جج کریں کہ ہم نے ڈے بائے ڈے اپنے آپ کو کتنا آپ کے لئے کیا یہاں پر لینا ہے ہمیں چھوٹی سی بریک ویل بی رائٹ بیک آفٹر ایک بریک موسیقی